السلام علیکم ورحمت اللہ جو کسی جگہ پر چوری کرنے کے نیت سے جا رہے ہیں سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوف زدہ ہو گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے چونکہ انہوں نے سلطان کو ملکوں نہیں پہچانا تھا اس لئے کہنے لگے کہ تم کون ہو سلطان نے کہا میں ابھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کوئی چور ہے کہ جو آدمی رات کے بعد چوری کی نیت سے ملا ہے چنانچہ انہوں نے اتمنان کا سانس لیا سلطان محمود غزنوی نے ان سے دریافت کیا کہ اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو وہ کہنے لگے اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو یعنی چوری کی نیت سے سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت تو ہاتھ لگے جو ساری عمر کے لئے ہمیں کافی ہو اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ شاہی محل کو ہی لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ سکتا ہے چوروں نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کی جورت پر اش اشکر اٹھے اور کہا واہ بھائی واہ تم تو بڑے بہادر اور جورت مند چور ہو کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے اور تم اس بات کے کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں تم جو حکم دوگے ہم اس کی اطاعت کریں گے لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ہمیں ذرا بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں میری مجودگی میں تم ہر مشکل کو آسان سمجھو اور بالکل نہ گھبراؤ اب تیاری کرو کیونکہ شاہی خزانے پر آج یہ ہاتھ صاف کیا جائے گا اس مقصد کے لئے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی صفت کا مالک ہے ان سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خشبوں آ جاتی ہے دوسرا چور کہنے لگا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو بھی اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں تیسرے چور نے کہا میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ کتہ جو کچھ کہہ رہا ہو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے چوتھا چور بولا کہ میں اس کام میں خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ چاہے محل کی دوار جتنے بھی بلاند ہو اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراں دوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے جس کے باعث ہم تمام آسانی کے ساتھ مل کے اندر پہنچ سکتے ہیں جب چاروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگے اے ہمارے سردار ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر دیا اب تم بھی بتاؤ کہ تم کیا خصوصی کمال رکھتے ہو سلطان محمود غزنوی نے کہا جو کمال میں رکھتا ہوں وہ سب سے آلہ ہے مجھ میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہوں اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لئے انہیں تختہ دار بھر بھی لے آئے تو این اس موقع پر اگر میں اپنی داڑی پھیلا دوں تو سب مجرم اسی وقت کیسے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا واقعی یہ بہت بڑا کمال ہے اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد وہ سب شاہی محل کے طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک کتہ ان کے طرف دیکھ کر بھونکا جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا سب چور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتہ کیا کہہ رہا ہے وہ بولا ساتھیوں کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں اگر تم سنو تو میں یقین ہی نہ آئے کہ واقعی کتہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط لیکن کتہ جو کہہ رہا ہے میں حرف بحرف اسے سمجھا رہا ہوں باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا اور کہنے لگے بتاؤ تو سہی کتہ کیا کہہ رہا ہے وہ بولا کتہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے وہ سب یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے وہ کہنے لگا تم بے شک اس بات پر ہنسو لیکن میں ٹھیک کہتا ہوں کہ کتہ یہی کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلیل دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ کتے کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں پانچوں بادشاہ ہوں گے وہ کہنے لگا تم کتے کی بات کا جو بھی مطلب سمجھو لیکن با خدا جو میں نے تمہیں بتایا ہے کتہ وہی بات کہہ رہا ہے یہی بات کرتے کرتے پانچوں شاہی محل کے پاس پہنچ گئے اور دیوار کے نزدیک کھڑے ہو کر کمند پھینکنے والے چور سے کہنے لگے کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ اس چور نے ایک ہی بار میں جو کمند پھینکی تو محل کی دیوار کے اوپر کنگرے سے لگ گئی اس کے بعد یہ سب باری باری دیوار پار کر گئے اور محل میں داخل ہو گئے اب اس چور کے کمال دکھانے کی باری تھی جو سنگ کر چھپا ہوا خزانہ کی جگہ بتا دیتا تھا چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپایا ہوا تھا وہ سب بتا دیا اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا انریرہ باقی تھا وہ فوراں شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کا پروگرام بنانے لگے سلطان محمود غزندوی نے ان سے کہا کہ چونکہ میں تمہارا سردار ہوں اس لئے میرا علم اور حکم تم بر لازم ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھر کو لے گئے اور چونکہ یہ چوری باشا کے محل میں ہوئی ہے اس لئے جب باشا کو اس چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور کو پکڑا جا سکے اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر تلاشی کے لئے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ جس گھر سے بھی خزانہ برامد ہو چوروں کا پتہ چل جائے اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں میں لے گئے تو ہم فوراں پکڑے جائیں گے اس لئے کچھ دنوں کے لئے خزانے کے تقسیم کے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین خود کر خزانہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں باشا کے کراندے جب خزانے کے تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے کہ یہ بار ٹھیک ہے کہ بڑی اچھی رائے ہے ہم صدار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اس بات پر جب سب میں اتفاق رائے ہو گیا تو سب نے زمین خود کر خزانہ دفن کر دیا سب اپنے اپنے گھر کے طرف جانے لگے تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو اور کس جگہ پر رہتے ہو چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے اس لئے تم سب مجھے اپنے گھروں کے ایڈریس دو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم کہاں رہتے ہو چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر کے طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آیا جب صبح کا سورج تلو ہوا تو یکدم شاہی محل کے ایک کونے سے سرکاری کرندوں کا شور بلند ہوا کہ شاہی خزانہ کوئی لوٹ کر لے گیا ہے فوری طور پر پولیس کے سپاہی چوروں کی تلاش میں شہر کی طرف بھاگے سلطان محمود غزنوی نے پولیس کے سربراہ کو ان چاروں چوروں کا نام اور ایڈریس بتائے اور حکم دیا کہ ان چاروں کو گرفتار کر کے لائے جائے کیونکہ شاہی خزانہ کی چوری انہوں نے ہی کی ہے چنانچہ باشا کے سپاہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے وہ چاروں چور اپنے پکڑے جانے پر سخت حیرت زدہ تھے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی شاہی سپاہیوں نے ان کو کیسے پکڑ لیا اور کون ہے کہ جس نے ہماری مخبری کی اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا اس کی کیا وجہ ہے اسی سوچ و بیچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا یہ حکم سن کر ان کے عوثان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس وقت ہمارا سردار ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا لیکن افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ پکڑا نہیں گیا اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جمع لے گا جب ان چاروں کو جلاد تختہ دار کے طرف لے جا رہا تھا تو این اسی وقت سلطان محمود غزنوی کا حکم ملا کہ شاہی خزانے کی چوری کے مجرموں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ اگر کوئی اپنی آخری خواہش رکھتے ہوں تو مرنے سے پہلے وہ پوری کی جا سکے سلطان کے حکم کے مطابق چاروں چوروں کو سلطان کے حضور پیش کر دیا گیا چاروں چور نظریں جکائے شاہی دربار میں کھڑے تھے اور سلطان محمود غزنوی شاہی لباس زیبتن کیے شان و شوکر کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھا اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شنات کرنا اس کے لئے بلکل دشوار نہ ہوتا تھا اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا اے دوست رات کو کتے کی کہی ہوئی بات کی سمجھ اب آئی ہے کتہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک باشا ہے یہ جو تخت پر بیٹا ہے رات کو یہی ہمارا پانچوہ ساتھی تھا دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا ارے احمق کیا بکواس کرتے ہو رات کو تم نے ایک کتے کی بات کا یقین کر کے چور کو باشا بنایا اور اب تم باشا کو چور کہہ رہے ہو لگتا ہے تمہاری اکل ماری گئی ہے تم اپنے ہوش میں نہیں سلطان محمود گزنوی ان کی آپس میں خسر پسر سن رہا تھا وہ بولا یہ تم لوگوں نے کیا خسر پسر لگا رکھی ہے جس چور نے باشا کو پہچان لیا تھا وہ فوراں چند کنم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اے ہمارے سردار ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا اب تم اپنے داڑی کب ہلاو گے اس وقت ہلاو گے جب ہم موت کے موہ میں چلے جائیں گے سلطان محمود گزنوی اس چور کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور کہا واہ بھئی واہ تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا تو پھر میں آپ اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑی کو ہلاتا ہوں جاؤ تم سب ازاد ہو چوروں نے جو اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے اور آئندہ کے لئے چوری کے کاموں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لئے نیکی کا راستہ اختار کرنے کا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں